نمسکر راکستان بھائیو سواغت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب پلیٹ فرم راجستان موسم میں بات کریں گے راجستان کے موسم کے بارے میں جس میں بتائیں گے آگمی تین سے چار گھنٹوں کے اندر اور آج سام کو راجستان کی سیتر میں کیسا رہے گا موسم کن جلو میں بارش کی گتی ویدیاں ہونے والی ہیں اس کے ساتھ ہی جانیں گے آپ کے جلے کا تاجہ موسم کا حال بھی تو آپ سبھی کسان بھائیو سے نویدن رہے گا ویڈیو کو انتہ تک جرور دیکھئے گا جیسے کہ سبھی کے موسم پوروانمان میں میں نے کہا تھا کہ آج راجستان کی کئی سارے جلو میں ہیں بارش کی گتی ویدیاں چالو ہو جائے گی اور بلکل ابھی دو پیری کے ڈھائی بجرے ہیں اور راجستان کی کئی سارے جلو میں ہیں بارش کی گتی ویدیاں چالو ہو چکی ہیں جس میں کوٹا سنبھاگ بردپور سنبھاگ اجمیر سنبھاگ کے کچھ باغ ہیں ادیپور اور جودپور سنبھاگ کے کچھ باغوں میں ہیں بارش کی گتی ویدیاں چالو ہو چکی ہیں وہی آگا میں دو سے تین گھنٹوں کے اندر بیکہ نرسنبھا کے کچھ باغوں میں بارس کی گتیویدیاں ہوگی اس کے ساتھ ہی جودپور سنبھا کے کئی سارے باغوں میں ادھائیپور اور شاتی کوٹا بندی اور شاتی کچھ جھالاوڑی کے باغوں میں بھی بارس کی گتیویدیاں چالو ہونے والی ہیں یہ ابھی کی لائیو لائٹنگ ہے یعنی تیز گرجنا کے ساتھ میں یہاں پہ بارس کی گتیویدیاں ہو رہی ہیں جس میں کچھ ادھائیپور کے باغ ہے کچھ پالی کے سیروی کے باغ ہے یہاں پہ بارس کی گتیویدیاں چالو ہو چکی ہیں راج سمندھ کے کچھ باغ ہیں یہاں پہ بھی بارس کی گتیویدیاں ہو رہی ہیں وہی کوٹا بندی بارہ جھالاوڑی کے باغوں میں بھی بارس کی گتیویدیاں چالو ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ہی سوائے مادوپور کے جو سیماورتی باغ ہیں جو کی مدی پردے سے سٹو ہوئے ہیں یا پہ بھی بارس کی گتیویدیاں چالو ہو چکی ہیں وہی دھولپور کے کچھ جو سیماورتی بھاگ ہے یعنی اس کونے میں جو بھاگ ہیں یا پہ آگا بھی تیس سے لے کے پینتیس منٹوں کے اندر ہیں بارس کی گتیویدیاں چالو ہو جائے گی وہی کچھ سکر کے بھاگ ہیں یا پہ بھی بارس کی گتیویدیاں چالو ہو چکی ہیں آگا بھی تین سے چار گھنٹوں کے اندر کہاں کہاں پہ بارس کی گتیویدیاں ہوگی راجستان کے میپ کے ثروف اس دارشے جانتے ہیں تین سے چار گھنٹوں کے اندر جو میں نے گھیرا درسایا ہے یہاں پہ بارس کے گتی ویدیا ہونے والی ہے کیونکہ گنگا نگر اور اس کے آس پاس کے جو یہاں پہ سہتر ہیں یعنی اتر پچھمی سہتر ہیں یہاں پہ ایک سرکولیشن بنا ہوا ہے جو کی کافی پرباوی ہے عرب ساگر سے لگاتار نمی کو اپنی اور خیس رہا ہے اس کے ساتھ بنگال کی کھاڑے سے بھی کچھ نمی ہے یہاں تک پہنچ رہی ہے اس کے ساتھ پچھمی راجستان میں اس سرکولیشن کے حساب سے بہت تیز گتی سے ہوای چل رہی ہے سام کو راجستان کی کوٹا بندی بارہ جھالا واری کے باغوں میں ہلکی سے مدیم خند بارس کے سمباؤ نہ رہی گی اس کے ساتھ پالی شروعی جالور ادھے پور راجسمند اور ڈنگرپور کے باغوں میں کجستانوں پہ تیج بھاری بارس جیسے گتیوی دیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو کجستانوں پہ ہلکی سے مدیم خند بارس کی سمباؤ نہ رہی گی ویچی توڑ کر پرتاب گھنڈ بھیلوارا کے باغوں میں بھی آج خند بارس کی سمباؤ نہ رہی گی اجمی ٹوک کوٹا بندی بارہ جھالا واری کے باغوں میں بھی آگامی تین سے چار گھنٹوں کے اندر خند بارس کی سمباؤ نہ رہی گی جس میں کوٹا بارہ اور کچھ بندی کے باغ یہاں پہ بہت تیج گتی سے ہواہو کے ساتھ میں بارس کی گتیویدیاں ہو سکتی ہیں ویسوائی مادیپور کورولی دوسا اور دھولپور برتپور علور جیپور کے باغوں میں بھی آج سام کو بارس کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو کچھ سستانوں پہ ہیں بادلو کی آو جائی کے بیس میں موسم سوز کرے گا وی جنجنو سیکر چورو گنگانگر حنمانگٹ کے باغوں میں بھی بادلو کی آو جائی میں بڑوتری دیکھنے کو ملے گی اس کے ساتھ ہی کچھ سستانوں پہ ہلکی سے مدیا مکھنڈ بارس کی سمباؤ نہ بن سکتی ہے باقی زیادہ تر شیطروں پہ بادلو کی آو جائی کے بھی اس میں موسم سوز کرے گا وی پالی بارڈ میر اور جالور کے باغوں میں بھی موسم زیادہ تر شیطروں پہ سوز کرے گا لیکن پالی جالور اور شیرہی کے کچھ باغوں میں ہیں تیج اندھڑی کے ساتھ میں بارس کی گتیویدیاں ہو سکتی ہیں اور کچھ تحصیل یا پھر کچھ گاؤں کے دائرے ہوں گے جہاں پہ بھاری بارجے سے گتیویدیاں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں وی جیسل میر جودپور کے باغوں پہ موسم ساپ اور سوز کرے گا جودپور کے دکسنی پوروی باغ ہے یہاں پہل کشی مدیا مکھنڈ بارس کی سمباؤ نہ ہو سکتی ہیں بارڈ میر کے دکسنی اور دکسنی پچیوی باغ ہے یہاں پہ کچھ استانوں پہ ہیں گرجنا والے استطیح ہو سکتی ہیں باقی اوتری پوروی باغوں پہ بادلوں کی آوجہی کے باس میں موسم سوز کرے گا جیسل میری کے سمجھت باغوں پہ موسم سوز کر رہے گا ساتھیوں ملتا ہوں سام کے سمجھ میں نئے بولیٹن میں تب تک کے لیے جائے ہند وندی باترم